سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ والدین خود برباد کر لیتے ہیں یعنی بیٹے کا رشتہ کریں گے خود پسند کریں گے اور مزید یہ ہے کہ نکاح بھی ہو جائے گا حال ہے کہ جن باتوں میں ہمیں برچڑ کے حصہ لینا چاہیے ہم اس میں نہیں کام کرتے شرعی طور پر لڑکہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے بحرم کے ساتھ میں ایسا نہیں کہ اب یہ بھی ایک نمائش ہو گئی ہے کہ لڑکے کو دیکھنے آ رہے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ میں اس کی ماں ہو بہن ہو یہ محرم ہے وہاں بیٹھ جائیں لڑکے کو بلالیں ایک نظر لڑکی ڈال لے لڑکے پہ ایک نظر لڑکا ڈال لے لڑکی پہ بس بات ختم ہو گئی اب یہ نہیں ہے کہ جی نہیں ابھی دکھاوا ہوگا یہ بڑا ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی صورت اس پہ لگام لگنی چاہیے اس پہ لگام اگر نہیں کسی گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ لڑکے کا جب رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لڑکی والے بڑے شان شوکت کے ساتھ میں ناشتے اور کھانے بہت ساری قسمیں رہتی ہیں کھانے کی اور ناشتے کی اور اسی طرح سے بیٹے والے بھی اپنے یہاں بہت انتظام کرتے ہیں خاصا انتظام کرتے ہیں وہ بھی ناشتے کا کھانے کا اور بہت سارے قسموں کے ناشتے ہوتے ہیں کھانے ہوتے ہیں بہرحال یہ فضول خرچی بھی کہہ سکتے ہیں اسے لیکن چلی آپ نے توازے کی بہت اچھا کیا توازے کے ساتھ میں لیکن افسوس صد افسوس یہ ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلیا بھئی کیا ہوا یہ آدمی بہت بڑیا ہے بہت توازے کا آدمی ہے بہت آدمی ہے ماشاءاللہ اور ابھی لڑکا دیکھا اور لڑکا شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آیا بھئی پھر کیا دیکھا قائن کی تعریف ہو رہی ہے لڑکے کا رشتہ کریں گے مزاج اپنا ملائیں گے لڑکی کا رشتہ کریں گے مزاج اپنا ملائیں گے بعد میں پھر دیکھیں آپ بعد میں پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ نہ لڑکے کو لڑکی پسند ہوتی نہ پھر لڑکی لڑکے کو پسند کرتی اگر لڑکا پہلے لڑکی کو دیکھ لے لڑکی لڑکے کو دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں یہ کسی صورت ختم ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے آپ علماء سے مشورہ کریں اور علماء سے مشورے کے ساتھ اگر آپ اس کام کو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان رشتوں میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی کبھی درار پیدا نہیں ہو سکتی کیوں کہ آپ نے دونوں کو دکھا دیا ہے مسئلہ یہ ہوتا کہ بہنیں جاتی ہیں ماں جاتی ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے وہ ویریفائی کرتی ہیں اسی طرح سے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لڑکی کے بھائی ہوتے ہیں والد بھی ہوتے ہیں اور بھی جو ہوتے ہیں بارحال لیکن نہ لڑکی لڑکے کو دیکھ پاتی ہے نہ لڑکے لڑکے کو کو دیکھ پاتا ہے آخر میں جا کے پھر کسی صورت یہ معاملے بہت سنگینی اختیار کر لیتے ہیں جس سے بڑا نقصان ہوتے ہیں اور بدنامی بھی ہوتی ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ شرعی طور پر جو اجازت ہے اپنے علامہ سے اپنے مشایخ سے اپنے اہمہ حضرات سے مشورے کے ساتھ میں آپ رشتہ تیہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے بہت سود مند رہے گی بہت کارام دام اللہ سب کو عمل کی توفی کنسی فرمائے